یہ بارہ سو روپے کلو بارہ سو روپے کلو یہ دیکھیں میورز کتنے کی ہے یہ یہ آپ کو ملیں گی چار سو کا پیس چار سو روپے کا پیس یہ تو بڑی کمال کی چیز لکڑی کار دے کی صحیح طرح اور انتہائی سستے ترین یہ چولے ہیں یہ بغیر گیس کے چولے نکلے ہیں جو کہ آپ کو انتہائی سستے ملنے جا رہے ہیں پنکھے کچھ آئے ہیں ان کے پاس پنکھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کس نے مٹا یہ آپ کو ملیں گے بارہ سو روپے کیجی اگر کسی بھئی کو زیادہ قوانٹیٹی میں چاہیے ہوگا تو اس کو تول کے مل جائے گا یہ آپ کو ملیں گے ساڑھے چار سو کا ساڑھے چار سو روپے کا پیر یہ شوز آپ کو مل رہا ہے جی ساڑھے چار سو روپے کا نائب چاکو وغیرہ کے کار دے پندرہ سو روپے کیجی پندرہ سو روپے کیجی یہ باسکیٹ کے ڈکن کس طرح ہے یہ آپ کو ملیں گے ساڑھے چار سو روپے کیجی یہ دیکھیں کتنا بھی گند ہے آپ کی گاری میں یہ جناب اس کو فلکل کلین کر دے گا یہ جنلی مجود ہے یہاں پہ جو کہ آپ کو بہت سستی مل رہی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان میں ہوں آج ایک دفعہ پھر رفیق ٹریڈر والوں کے پاس آیا ہوں یہاں پہ بہت قیمتی اور بڑی مزے کی چیزیں نکلی ہیں یہاں پہ کچھ چولیں نکلیں ہیں پھر جو بغیر گیس کے چلتے ہیں یہ چولے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزوں کا آپ کو ریویو کرواؤں گا اور انتہائی سستے ترین یہ چولے ہیں یہ بغیر گیس کے چولے نکلے ہیں جو کہ آپ کو انتہائی سستے ملنے جا رہے ہیں اس کے بعد جنابے والا یہاں پہ کچھ ویکیوم نکلے ہیں ویکیوم کلینر یہ دیکھ سکتے ہیں جس کی مارگر میں قیمت سستے حازار پہ یہاں پہ آپ کو بہت سستے ملنے جا رہے ہیں کتنے کے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کا ریویو دکھایا جائے گا تو جناب آپ کو ریویو کرواتے ہیں یہ اس کا پلگ گیا جی جو کہ یہاں پہ یہ لگ گیا اور جناب یہ دیکھیں جناب یہ آن دو منٹ میں آپ کی گاری یہ دیکھیں کچھنا دکھائیں یہ دیکھیں آپ کی گاری کو کلین کر دے گا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا بھی گند ہے آپ کی گاری میں یہ جناب اس کو بلکل کلین کر دے گا بہت کمال کی مشین ہے یہ اور سارا کچھنا جناب یہاں پہ اس کو کھلیں گے تو یہاں پہ یہ کھل جاتا ہے اور یہ یہاں سارا کچھنا یہاں پہ کٹھا ہوئے بہت کمال کی چیز کتنے کی دینے جا رہے ہیں صرف اور صرف جناب آپ کا پندرہ سروے کی ڈبا بیگ یہ مل رہی ہے اور مارگر میں پانچ سے چھ ہزار بیس کی قیمت ہے اور نیکسٹ آپ کو چلتے ہیں جی دوسری جانب لے کے چلتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں بیٹا آپ خود بھی اس کی پرائز دعو کتنے کا زیادہ ہو یہ یہ آپ کو پندرہ سو کا مل جاتا ہے مارگر میں کتنے کا ہے مارگر میں یہ چھے سے سات ہزار پہ لیں جی میں نے پانچ سے چھے ہزار بتایا تھا یہ کہنے چھے سے سات ہزار پہ کا ہے اور جتنے پیس چاہیے ہوں گے آپ کو ملیں گے بڑا اچھا خاصا پریشر ہے آدھے سے بھی زیادہ کم قیمت پہ یہ مل رہا ہے پوری ہر چیز اس کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ جناب یہاں پہ مزید کیا کیا ہے بیٹا اندر آجو کیوں کہ بڑا آرے داشت کیا کیا ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ یہ پنکھیں بغیرہ ہیں یہ چولا کسی طرح دے رہے ہیں یہ چولا یہ چولا آپ کو مل جائے گا 35 روپے کا 35 روپے کا بغیر گیس کے چلنے والا چولا ہے چولا چیک کر لیں آپ گیس کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا اس میں وہ لگتا ہے ایک کیا کہتے ہیں جی سلنڈر لگ جائے گا اگر آپ ویسے گیس پہ چلانے چلاتے ہیں یہاں سے ایک نوزل لگا کے تو آپ گیس پہ چلا سکتے ہیں اور یہ 35 روپے کا مل رہا ہے جی آپ کو ڈبا بیگ اس طرح اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ الیکٹرک چولے کپ یہ زیادہ نکلے ہیں ہم دوسری جانب چلتے ہیں یہاں پہ جڑلی کچھ مجود ہے آئیے جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جڑلی مجود ہے یہاں پہ جو کہ آپ کو بہت سستی مل رہی ہے اس میں یہ دیکھیں ذرا یہ چیز یہ کیا ہے یہ وہ ناک بغیرہ کے کھوکے کانٹے بغیرہ یہ دیکھیں میورس یہاں پہ چیزیں مجود ہیں مکس چیزیں ہیں یہ رنگ کتنے کی مارکٹ میں ملتی ہے یہ آپ کو باہر سے یہ دوڑا ایسو کی ملے گی یہاں پہ آپ کو کتنے کی کاسٹ پڑھ رہی ہے جی آٹھ روپے کی آٹھ روپے کی پڑھتی ہے بیٹا آٹھ روپے کی نہیں یہ چھے سو روپے کی لوگ آپ کو لگا دیں گے یہ پانچ روپے کی پڑھ رہی ہے پانچ روپے کی انگوٹھی مل رہی ہے آپ کو پانچ روپے والی انگوٹھی آپ چیک کریں کتنی خوبصورت ہے اور یہ پانچ روپے کی انگوٹھی آپ کو جناب ملے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں ذرا یہ یہ ساڑھے کھل گئے ہیں جی لوکٹ اس کو یہ دیکھیں ذرا یہ لوکٹ ہے اور یہ جناب یہاں پہ کتنے کا پڑھ رہا ہے یہ سات روپے کا پڑھ رہا ہے یہ آپ کو یہ دیکھیں گولڈن کلر اس میں سات روپے کا اچھا جی اس کے علاوہ بھی یہاں پہ یہ رنگز دیکھیں کتنی کتنی خوبصورت ہیں میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں پانچ روپے کی یہ دیکھیں ذرا کم مال کے اور یہ جناب آپ کو کتنے کے آٹھ روپے کے پڑھ رہے ہیں آٹھ روپے کے لیں اور دو سو روپے کے ہس کے بیچے جناب یہاں سے لیکن یہ کم سے کم کم سے کم کتنا آرڈر ہوگا تو دیں گے بھئی کم سے کم یہ ایک کٹن پورا ایک کٹن پورا یہ کیا چیز ہے جی یہ بھی وہ جونسی کیچین وغیرہ بھی ہیں جو ہو گیا یہ دیکھیں بڑی بڑی کم مال کے چیزیں یہاں پہ جناب موجود ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ یہ اس کو سکا وغیرہ ہوتا ہے نا تالر وغیرہ اس کو لگتا ہے یہ یہ کتنے کا یہ دیکھیں پانچ روپے کا پڑھ رہا ہے چیز دکھائیں ذرا پانچ روپے کا پڑھ رہا ہے اور پانچ روپے میں آپ کو کیا چیز مل رہی ہے جو مارگٹس ہے ڈائی تین سو روپے کی ملتی ہے یہاں پانچ پانچ روپے میں مل رہی ہے چیزیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں جیت رہے ہیں یہ دیکھیں رنگز دیکھیں کمال کمال کی جولی یہاں پہ موجود ہے اور انتہائی سستی آپ کو یہاں سے مل رہی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ دو روپے کا ٹھیک ہے جی پانچ روپے کا یا دو روپے کا پانچ روپے سے زیادہ کا نہیں پڑھ رہا ہے یہ کاسٹ میں یہ دیکھیں رنگ چک کریں پانچ روپے کی رنگ پانچ روپے میں یہ رنگ ڈاؤ کو مل رہی ہے نہ کبھی اس کا کلر حراب ہوگا اور نہیں یہ حراب ہوگی پانچ روپے میں سے مل رہی ہے اس کے علاوہ باہر کی جانب چلتے ہیں جہاں پہ مزید سٹاک موجود ہے پہلے یہ نیو سٹاک آیا ہے یہ دیکھیں لائٹ یہ سٹریٹ لائٹ بولی جاتی ہے اور یہ بھی لارڈ سے نکلی ہے یہ بیٹا کس طرح دے رہے ہیں آپ یہ آپ کو ملے گی سات ازار کی سا ویسے کتنے کی ہے یہ ویسے ہی آپ کو ملے گی باہر سے دس ہزار پے کی دس بارہ ہزار کی ملے گی یہ ساٹھ وارٹ کی ہے یہ سو وارٹ کی ہے آپ کو ملے گی آٹھ ہزار کی اوکے یہ سٹریٹیم میں سمال ہوتی ہے فلیڈ لائٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ چیز چیک کریں یہ ڈمبل بغیرہ یہ کس طرح دے رہے ہیں یہ آپ کو ملیں گی پانچ سو روپے کیلو پانچ سو روپے کیلو یہ ملیں گی جی آپ اس کے علاوہ گانیوں کے ہارن بھی آ چکے ہیں یہ کس طرح ہے یہ ہزار پے کیلو ہزار پے کیلو کیلو کا ایک تو نہیں آدھا کیلو کا ہے آدھا سات سو ساٹھ کا سات سو پچاس کا ایک بند ہے سات سو روپے کے لگ بک یہ بڑا ہارن ملتا ہے اس کے علاوہ یہ کس طرح دے رہے ہیں مٹا یہ بارہ سو روپے کیلو بارہ سو روپے کیلو یہ دیکھیں جی بارہ سو روپے کیلو یہ کس طرح ہے یہ بڑے ہمبر پانچ سو روپے کیلو یہ دیکھیں جی کوالٹی چیک کریں پانچ سو روپے کیجی اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ رینچ دیکھیں پائپ رینچ پائپ رینچ کتنے کا ہے یہ آپ کو ملے گا بارہ سو روپے کیلو سیزر کتنے کی ہے یہ دو ہزار پے کیلو دو ہزار پے کیلو اچھا یہ کس طرح ہے ج بہر میں آپ کو ملے گا دو ہزار پہ کیلو دو ہزار پہ کیلو یہ کس nell ہے یہ 12 سو بہکلو ترین وگرہ یہ کس طرح ہے یہ آپ کو ملے گا دو ہزار پہ کیلو دو ہزار پہ کیلو جو یہ مل رہا ہے یہ spanہ پیٹا یہ 30000 جدہ تین ہزار پہ کیلو toujours..! یہ کھاتر وگرہ..! یہ کس طرح دینے آپ کو ملے گا بارہ سور پہ کیلو.. دو ہزار پہ کیلو اور چپا چہیز ہیں اس کے علاوہ یہ استری وغیرہ یہ یہ کیا چیز ہے یا یہ فولڈی بل آری آری ہے لکڑی کاٹی ہے یہ اگر کوئی آپ لکڑی کاٹنا چاہتے ہیں ایسے فولڈ یہ دیکھیں ویورس دکھائیے گا ذرا یہ لکڑی کاٹ دے گی جی یہ دیکھیں ویورس کتنے کی ہے یہ یہ آپ کو ملیں گی چار سو کا پیس چار سو روے کا پیس جی وارے وار یہ تو بڑی کمال کی چیز لکڑی کاٹ دے گی صحیح طرح یہ دیکھیں ویورس یہ چار سو روے کا پیس جنابے والا آپ کو مل رہا ہے ویڈن سیکنڈ میں آپ لکڑی کو کاٹ سکتے ہیں جی اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے بیٹا یہ ٹپیں وغیرہ جو انسی ہوتی ہیں موبائل وغیرہ کھولتے ہیں پیچ کس وغیرہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ اگر کوئی زیادہ لے گا تین ہزار پر کے لوگ ورنہ پیس کے ساب سے ملے گا اوکے اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی نائب چاکو وغیرہ کے کٹنے والے یہ پندرہ سو روے کے جی پندرہ سو روے کے جی اس کے علاوہ یہ ب لینڈر میں تکھائے تھے جو کہ پانی بھی غرم کرتے ہیں پانی کو عبال دیتے ہیں یہ کتنے کا تو یہ جو نیا ہے یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو مل جائے گا پندرہ سو روے کے اور یہ کتنے کا ہے یہ وہاں آپ کو مل جائے گا بارہ سو روے کا بارہ سو روہ کے ایک جوسر یہ کھالی سو با بارہ سو روے کا سیل ہوگا راہ سو رہا ہے ان کے پاس پنکھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کس طرح مٹا یہ آپ کو ملیں گے بارہ سورپے کیجی بارہ سورپے کیجی بلیک کلر بھی سیم پریز میں جی بارہ سورپے کیجی یہ پولٹ پنکھے ہیں جس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کس طرح مٹا یہ آپ کو بارہ سورپے کیجی میں ایک ہزورپے کیجی لگا دیں گےacaksın ہزار بے کیجی کتنے کیجی کا ہے یہ ہو کوئی دو کجی کا کوئی تین کجی مزا کے پچیس سو روپے کا پنگھا پچیس سو تین ہزار اوکے یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو زار پے کجی مل جائے گی کھالی موٹر کسی کو چاہیے یہاں پار چاہیے یہاں کچھ بھی چاہیے یہ دیکھیں ویورس یہ چیک کریں یہ کتنے کا ہے یہ بارہ سو کئی جوڑی اگر کسی بھئی کو زیادہ قوانٹیٹی میں چاہیے ہوگا تو اس کو تول کے مل جائے گا تول کے مل جائے گا یہ جیکٹ پھر آگی ہے یہ کس طرح د کلر بلیک بھی ہے گرین بھی ہے آپ کو سردی نہیں لگے گی گرینٹی والی چیز ہے اچھا جی جی اچھی چیز ہے جی اچھا جی اس کے علاوہ کیا کیا موجود ہے یہاں پہ بیٹا اس کے علاوہ یہ فنوس وغیرہ یہ گھوٹی ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح ہے یہ آپ کو ملے گی پندرہ سو رپے کے جی آٹھ نمبر سے لے کے یہاں پر پینتیس چالیس نمبر تک پڑی ہے اوکے یہ دیکھیں ویورس کتنا خوبصورت ہے لیمپ یہ کتنے کا زیادہ پہ جی یہ تین ہزار پہ کے کے جی کتنا کے جی ہے یہ ہو جا کے جی کا ہو جائے گا میکسیمم کے جی کا ہو گا جی اور تین ہزار پہ کا یہ پیس کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں آپ کو اس کے علاوہ یہ آگے بڑھتے ہیں یہ میٹل کی گاڑی ہیں یہ کس طرح ہے یہ تین ہزار پہ کے جی ایک سو بیس کا پیس پڑھتا ہے ایک اوکے اس کے بعد یہ دیکھیں بچوں کے شوز بچوں کے شوز آگے یہ کس طرح ہے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے چار سو کا ساڑھے چار سو رپے کا پیر جی یہ شوز آپ کو مل رہا ہے جی س یہاں پہنٹ کلر بھی موجود ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور یہ یہ کیا چیز ہے یہ نیل پینٹ لگا کے سکانے والا ہارڈ رائر اوکے یہ چولہ کس رہا ہے یہ چولے کا شیشہ ٹوٹ گیا یہ آپ کو ملے گا چھے ہزار پہ کا چھے ہزار پہ کا آگے ہیں جی اس سیٹ پہ آجے بیٹا اس سیٹ پہ آجے یہ دکھائی ہے یہ کیا چیز ہے جی یہ باسکیٹ کے ڈکن کس طرح ہے یہ آپ کو ملے گا چھے ہزار پہ کے جی یہ کیا چیز ہے یہ سپلائی اوکے کتنے کی دے رہے ہیں یہ آپ کو ملے گا دو ہزار کی کتنے پیڑ کی ہے لکھا ہے اوپر اوپر لکھا ہوئے جی دو سو بیس وارڈ کی ہے جی دو ہزار پہ کے سپلائی دے رہے ہیں جی مارکٹ میں کتنے کی آپ دو ہزار کی دے رہے ہیں مارکٹ میں یہ چار سے ساڑھے چارزار پہ کی ہم نے چھوٹی لے کے ہیں اس سے اتنی سی وہ اتنے پندرہ سو روپے کی دی ہے اوکے اور یہ چلتی ہے خراب تو نہیں ہے چلتی ہے چلت چلتی ہے اس کے علاوہ یہ کتنے کا دے رہے ہیں جی یہ پندرہ سو روپے کیجی پندرہ سو روپے کیجی جی اچھا جی ان کا نمبر ان کا اڈریس نیچے سکرین پہ دینے جا رہا ہوں سٹونگلی رقمائن کرتا ہوں فیزکلی آئے ہیں آن لائن یہ کم بھی دیتے ہیں فیزکلی آئیں گے آپ کو یہاں پہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو ہمیشہ ایک نئی چیز دکھنے کو ملے گی اور چیزیں اچھی بھی لگی ہیں کچھ چیزیں ایکسپینسیو لگی ہیں ک آپ اپنے حساب سے یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں ابھی بھی لا تدات چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کو نہیں دکھائی ٹائم کی کمی کی وجہ سے لیکن آپ خود آئیں گے تو آپ کو جناب انشاءاللہ مزہ آئے گا ویورز امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گا اپنے سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپنا بہت سرا کیا رکھئے گا اپنے بھائی شباز بے کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم